اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جو کہ کیمیکل انجینئرز اور ڈی اے کیمیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں کیمیکل انجینئرنگ کے مختلف سبجیکٹس جس میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمیسٹری میتھیمیٹکس انجینئرنگ انفرمیٹک ٹاپکس کے علاوہ انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شارٹ کوسچن آنسر کے لیکچرز بھی شامل ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ سالو کرتے ہیں اور سیکنڈ پارٹ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو کے کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے اور جو اس کا سوال ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے the sum of the roots of the equation یعنی اس کے roots کا جو sum ہوگا وہ will be equal to the product of its roots اسی equation کی product کے roots کے equal ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ جو دونوں فارمولاز ہیں sum کا اور product کا وہ ہم نے equal لکھنے ہیں اور وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی result ملے گا تو یہ جو equation ہے یہ تو ہم just use کرتے ہیں a b اور c کی values فائنڈ کرنے کے لئے اصل جو ہمارے پاس جو technique ہے وہ ہم اسی theory سے لیتے ہیں کہ ہم نے sum لینا ہے یا product لینا ہے یا اگر اکیلا sum ہے تو اس کو کس کی equal کریں گے اگر اکیلا product ہے تو اس کو کس کی equal کریں گے اگر ان میں سے کوئی ایک اکیلا بھی ہوگا تو اس کے against ہمیں کوئی نہ کوئی constant value دی ہوئی ہوگی تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں جس طرح ہم نے پہلا جو portion کیا ہے اس question number two کا پہلا part اس میں ہمیں just جو ہے وہ product دی گئی تھی اور اس کے against ہمیں result دیا گیا تھا تو یہاں پہ ہمیں result نہیں دیا گیا just ہمیں جو ہے وہ sum بھی دے دیا گیا ہے اور product بھی دے دیا گیا ہے تو ہم نے اب اس equation میں a b c کی value نکالنی ہے اور یہاں پہ جو a کی value ہوتی ہے یہ x square کا coefficient ہوتا ہے جو b کی value ہوتی ہے وہ x کا coefficient ہوتا ہے اور یہاں پہ k ہے اور اس کے علاوہ جو c ہوتا ہے وہ ہم نے constant لکھنا ہے اب ہم نے statement کے مطابق بالکل equal کرنا ہے sum of roots اور product of roots کو تو ہم نے of course ان کا جو formulas کا result ہے وہی یہاں پہ لکھیں گے negative b bata a اور c bata a ان میں اب ہم a b اور c کی values کو feed کروائیں گے تو ہمیں answer ملے گا k is equal to negative 5 اور ہم نے basically تو k کی value ہی find کرنی تھی اور اس سوال کی statement میں جو ہمیں hints available ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہی ہم k کی value find کرتے ہیں اور ہم نے کر لی اور یہ ہی ہمارا answer ہے asto våدھرہ ب اللہ کوشست jeden آپ کوشدید اک Wrestling apersen آپ کوجید تھی 명 عنہ کی بلصف مدد tendم